نحمده و نصلي على رسوله الكریم اس مقام کا نام ہے ریع وادی الرس اور ڈاکٹر عبداللال گادی کی اپینین کے مطابق یہ تلیق الہجرہ کا مسار ہے یعنی مسجد رکوبہ سے نکلنے کے بعد ان کے کال کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریع وادی الرس میں سے ہوتے ہوئے پھر وادی ریم تشریف لے گئے تو ماشاءاللہ یہاں پہنچے ہیں اور یہاں تو ہائیکرز بھی ہیں ہائیکنگ تیبا جو گروپ ہے ان کا ایک مجموعہ ہے جو لوگ یہاں پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں رکوبہ سے لے ریع وادی رس تک انکاج کا وہ ٹریک تھا تو ماشاءاللہ خوب رونک لگی لی ہے سبحاناللہ سبحان سبحانه سبحان 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 tour سبحان سبحان از têm safety سبحان اللہ سبحان سبحان اس دلو اور یہ وادی عرص کا مشہور قوان ہے جس کو کہتے ہیں بیرو رس کے بارے ماشاءاللہ موسیقی یہ وادی عرص ہے ایک اپینین یہ ہے کہ مزید رکوبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے وادی عرص کی طرف سے شیئے گیا موسیقی 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 حیرت موسیقی 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 موسیقی